محکمہ ہیلتھ کا ملاوٹ والی اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں بیکریوں اور ہوتلوں کے خلاف آپریشن کراچی بچت بازاروں میں ملاوٹ شدہ اور ناقص اشیاء بیچنے والوں کے خلاف کاروائی مانسیرہ بیکری کا ملاوٹ شدہ سامان فروخت کرنے کا انکشاف نقلی اور ناقص عذویات کے استعمال سے سو ہلاکتیں نورمالی دور پر آدمی کو پتا ہے کہ اس کے اندر میں نے اتنی مطلب کے پیسے کی حوث کی وجہ سے اور یہ پیسہ پیسہ نوٹیں کھاؤں گا کیا کروں گا میں اس کی وجہ سے میں نے اتنی جانوں سے کھیلا اور مجھے تک حیرت ان لوگوں پر بھی ہوتی ہے جو اس ملاوٹ کا کام کرنے میں اپنے مالکان کا ساتھ دیتے ہیں تم کو کیا ہو گئے خدا سے تو ڈرو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح تو پیشہ فرما دیا کہ برائی گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک جسے کی مدد نہ کرو برائی اور گناہ کے کاموں میں جسے کی مدد کرنے سے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے آپ بولو گئے ہم کو بھی دو پیسے زیادہ ملتے ہیں تو آپ کو کیا ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو تو تم کو سا لگتا ہے کہ ہم کو مل رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی کر کے جن کو ملتا ہو اللہ کی فرما بردری کر کے کیا وہ بھوکے رہیں گے اور تمہیں مل مل کر بھی کیا مل جائے گا اگر حرام مل کر بھی ملا بھی تو کوئی دو پیسے زیادہ مل گئے تمہارا مالک تو پتہ نہیں کتنا پیسہ زیادہ کمارا ہے تو آپ درہ سوچو تو صحیح آپ کر کیا رہے ہیں مجھے باقاعدہ ایک میرے جاننے والے نے بتایا وہ بے روزگار تھا اس بے روزگاری میں اس کو ایک شخص نے آفر کی کہ میرا مطلب کہ وہ گھی کا کار کھانا ہے مگر اب یہ کہ گھی کے بڑے بڑے کنستر لیتے ہیں اور تمہیں کرنا یہ ہے کہ ان میں سے اتنا اتنا گھی نکال کر موم پگلاوہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو ملا دینا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس گھی کے اندر موم ملاوہ یوں ویٹ وزن برابر کرنا ہے اس شخص نے منع کر دیا بھلا تم کو کیا ہو گیا ہے ایک شخص کو مطلب بھیجھے نورملی طرف پر اگر کسی کو آپ زہر بیشتے ہو تو اس کو پتہ تو یہ زہر ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ کھائے گا تو مر جائے گا مگر تم تو اناج کے اندر گویا کے ایک طرح کا زہر بنا کر بیچ رہے ہو بچہ بچہ گھی تیل کا استعمال کرتا ہے یہ بچے معذور ہو جائیں گے میں کہیں سب کی بددوائیں لوں گا قیامت کے روز کیا حساب کتاب ہوگا تو گویا کے اس نے اس طرح کا مجھے بھی جواب دیا کہ میں اس کو منع کر دیا اللہ کہ ٹھیک ٹھیک نفع مل رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے عرض کرنے کا مجھد یہ ہے مٹھے 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 اسلام بھائیو مطلب آپ کو بھی اگر جیسے اس کو تو کسی نے آفر کی نا فیکٹری والے نے اب آپ کو نہیں پتا آپ کپڑا بنا رہے ہو آپ کو آپ کا مالک کہتا ہے کپڑے میں ڈنڈی مارنا آپ بھی ڈنڈی مارے چلے جا رہے ہو ایک بار ڈنڈا پڑا نا تو پتہ چلے گا غلیظ قسم کی حرام روزی کے لیے غلیظ حرام روزی غلیظ نہیں تو کیا ہے اس کے لیے آپ اپنے رب کو کیوں ناراض کر رہو یہ دنیا کی دولت کیلئے رب کو ناراض کرنا کیسا جبکہ رزق کا مالک رب ہے